آج جس طرح کے دیش کے حالات ہیں اور جو دردنا گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان پر لوگ پڑھانے کے لیے چاہے وہ راجی سرکار ہو چاہے وہ کیندری سرکار ہو سب کو آگے آنے چاہے ہیں اور یہ جو اور دوسری پارٹیز ہیں یا پورے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو چاہیے کہ یہ سیاسی روٹیاں سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے اور ایک ساتھ آ کے ان مددوں کے لیے لڑائی کرنی چاہیے کہ ایسی بھول راورتیاں بھار بھار نہ ہو جس طرح کے حالات آگ دیش کے بن گئے ساری پارٹیاں الگ الگ بول رہی ہیں میں سوچتی ہوں ایک منچ پہ آ جانا چاہیے میں کسی پٹیکلر پارٹی کا نام نہیں لے رہی ہیں سنجد میں سب ہی پارٹیوں کے جو نیتا ہے انہوں نے بلکل بلکل لیکن سب الگ الگ کینڈل مارچ کر رہے ہیں اور کئی پارٹیوں نے سفدرجنگ اسپطال کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے یہ دھرنا دینے کا ٹائم نہیں ہے یہ ساتھ آ کے اور کام کرنے کا ٹائم ہے اگر کانون میں امنمنٹ چاہیے تو اس کی بات کریں کچھ اور کڑے کانون بن رہے ہیں اس کی بات کریں مہلاؤں کی سرکشہ کی بات کریں جس طرح سے آج حالات ہو گئے ہیں یہ بڑے ہی وکٹ حالات ہیں دیش کے ہمارا دیش آج ودیشوں میں بھی ایک طرح سے بڑا شرم سار کرنے والا اور بڑی دردنا گھٹنا ہوئی ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ سب کو ایک ہو کے ایک منچ کیا کیا میں ہم کل رائشنیل پر جو پردرشن کر رہے تھے ان کے پر ووٹر کنن ماری گئی اور ان کو تطرف در کیا گیا تو چونکہ یہ پردرشن کر رہے تھے کسی انصاف کے لیے دیکھیں میں یہ اس میں ہی میں یہ کہوں گی کہ پہلی بات تو پردرشن بھی جگہ دیکھ کے کرنا چاہیے اورڑی انڈیا گیٹ پر پردرشن چل رہا ہے جنٹر منتر پر پردرشن چل رہا ہے جہاں تک پردان منتری اور راشپتی کا سوال ہے تو وہ پولیس کی بھی ایک ذمہ داری ان کے سرکشہ کی بھی بنتی ہے پولیس اگر کوئی کڑے قدم اٹھا ہے پولیس نے تو پولیس ذمہ دار ہے کہ ہمارے دیش کے جو راشپتی ہیں یا پردان منتری ہیں یا اور دوسرے منتری ہیں ان کی سرکشہ کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ پردرشن اگر پردرشن کی ضرورت نہیں سہیوک کی ضرورت ہے سنگھرش کی ضرورت نہیں اور اس معاملے پہ سماج کو مانسکتہ بدلنی پڑے گی سماج کو سامنے آنا پڑے گا جس طرح سے آج اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کی لڑکیاں اور خاص طور سے لڑکے بھی سامنے آنا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سب کیسے ان کی پول رفتی نہ ہو سوٹ بہت جاتا ہے